بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں کسر ملک آپ ہوں کے ساتھ سروینگ انجینئی رنگ فرمشنل پیڑ فارم سے میں آج آپ کو یونٹس کنورٹر میں تو بتواتا ہوں گا کہ آپ اپنی رنگس کے یونٹس کو کیسے ڈیسیمیل فٹس کے اندر اور ڈیسیمیل فٹس کے ساتھ میٹرز کے اندر کیسے کنورٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو میٹرز کے ذریعے ڈیسیمیل فٹ میں واپس اور ڈیسیمیل فٹ کے ذریعے انچس فٹ میں آپ کیسے لے کر آئیں گا تو یہ دیکھئیے میں پر ڈیمیشن ہے سکس فٹ کی یہ ڈیمیشنز ہی میں نے لگا کے دکھائیں ہیں آپ کو آپ ڈیمیشن سٹیل میں آ جائیں ڈی میں انٹر کر دیں اور اس میں ماڈیفائی میں چلے جائیں یہ آپ کے سامنے بختلف قسم کے اپشن ہے جو کہ آپ کو سارے انچس کے اندر نظر آ رہے ہیں ابھی اس کو آپ کیسے چینج کریں گے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر بھی پلان آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس میں انسٹ میں چلے جائیں اور یونٹس کو کلک کر دیں یہ سامنے آپ کے سامنے ٹیبل آپ اپن ہو جائے گا اس کے اندر سے آپ نے ڈیسیمیل سلیکٹ کر کے اور اس کے پریزیشن جو دو تین ستنا رکھنا چاہتے ہیں کر لیں آخر میں آ کے آپ اس کو فیٹس کو سلیکٹ کر لیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس کے بعد آپ ڈیمیشنز میں آ جائیں ڈی ٹائپ کریں گے اس کے ڈیمینشن سٹائل ڈیم سٹائل یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ویڈو کھل جائے گی اور اس اوپر آپ کو اس کے دوسرا ایکن نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلک کر کے بھی ادھر سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں موڈیفائی میں چلے جائیں موڈیفائی میں جانے کے بعد یہ آپ سکیل فیکٹرز و جائرہ مختلف سے ہیں اس کو آپ ادھر سے میں آپ کو چینج کر کے بتاؤں گا ابھی آپ سب سے پہلے آپ پریمری یونٹس میں آپ چلے جائیں اور کر کے اندر جا کے اس کو چینج کر دیں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ٹیکس والے کالم میں آجائیں اور ادھر سے ٹیکس آپ اس اسے اپنا رضے نیول چینج کر دیں جو آپ کا گرمشن سٹائل کے ساتھ سے ہے یہ میں موڈیفائی میں چینج کر دتا ہوں اپنے پوائنٹس کے ساتھ سے آپ اپنی رینگ کے پوائنٹس کے ساتھ سے اس اس کو چینج جzer کر لے ادھر سے اس کو چینج کرنے ہے محصد یہ ہوئے گا کہ جب آخر میں آپ رہیں کنورٹ کریں گے تو آپ کو یہ دوبارہ ادھر سے آکے نہیں کرنے پڑیں گے ایک ہی دفعہ آپ یہ میند کر لیں سٹارٹ کے اندر تاکہ آپ کو اس کی دوبارہ سیٹنگ کرنے کی پرابلم نہ آئے کیونکہ دوبارہ ہم جب آئیں گے تو ہم نے اس کو اور طریقے سے اس کے ڈیزیننگ کو میچ کر دینے تو یہ آپ سیٹنگ کر لیں اوکے کر لیں اور سیٹ کرنٹ کر کے اوکے کر دیں کلوز کر دیں اس کو ابھی میں ڈیمشن دیکھیں یہ اس کی چینج ہوگی یہ ساری پہلے وہ سکس پیٹ آ رہا تھے اب یہ سیونٹی ٹو ڈیسی میل کے اندر وہ بتا رہا ہے اس کا تو اس حساب میں یہ دیکھیں کلکولیٹر کے ساپ سے اگر آپ جائیں گے تو سکس ملٹیپلائیڈ ڈویلف کریں گے تو یہ آپ کو سامنے سیونٹی ٹو آ جائے گے یہ سیونٹی ٹو ڈیسی میل کے اندر آ گیا ہے لیکن اب اسی طریقے سے انچس کو آپ ڈیوائیڈڈ بائیڈ وان انچس بائیڈ ٹویلف کریں گے تو پوائنٹ زیرو ایٹ تھری تھری آپ کو پاس یونٹ آ جائے گا جو کہ آپ یہ ڈرائنگ فٹس کے اندر جب آپ لے کے جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ کرنا پڑا ہے گا آپ سکیل کی کمانڈ لے لیں اس کی شارٹ کیے آپ اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ ونڈو جو جون سے بھی ڈرائنگ آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر کے رائٹ کلک کر دیں اس کے بعد کلک کر کے یہ آپ کلسر کو اوپر نیچے کریں گے تو یہ اس کے ساتھ ہی آپ ادھر پوائنٹ زیرو ایٹ تھری تھری ویلیو جو ہم نے انکال لی تھی اس کو آپ انٹر کر دیں انٹر کریں گے تو یہ آپ کا سکیل ادھر فٹس کے ساتھ سا سیلیکٹ ہو جائے گا دیکھیں یہ آپ کی ڈرائنگز باکی ڈرائنگز تابق چھوٹی ہو گئی ہے اور اس کو سیٹ بھی اس کی ڈیمیشنز ٹیل بھی آپ کو ادھر بڑے نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے پیچھے اس کو سیٹ کیا تھا لیکن اس کے لیے ہمیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ابھی ہم بہت ہی ایزی طریقے سیٹ کر لیتے ہیں آپ ادھر ایک ڈیمیشنز لگا دیں جو کہ آپ نے پیچھے آپ سیٹ کر چکے ہیں دیکھیں یہ ہم نے ڈیمیشن پیچھے سیٹ کی تھی اس کے ساتھ سے ہم اس کو سیٹ کر چکے ہیں ابھی آپ ادھر آجائے کمانڈ بار میں اور ای ای ایس او انٹر لکھ کے انٹر کر دیں آپ یہ لیئرز انٹر کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ جونسی لیئر آپ سیلیکٹ کریں گے وہ لیئر آپ کی آن ہوئے گی باقی ساری فریز ہو جائیں گی تو میں ڈیمیشنز کی لیئر کو ادھر سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کر کے انٹر کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہ آپ کو سامنے صرف ڈیمیشنز آن ہیں اور باقی لیئرز آپ کی آن ہو گئی ہیں تو یہ بہت ہی آسان اور ایزی کمانڈ ہے اس کے دیکھیں ڈیمیشنز اس کے بعد آپ مسمیچ کی کمانڈ لے لیں ایم میں میچ پرابرٹی کی آپ اس کو سیلیکٹ کر کے جو آپ نے لین لگائی ہے اور پوری ڈیمیشنز جو آپ نے کی تھی اس کو آپ سیلیکٹ کر کے انٹر کر دیں دیکھیں گے آپ کو دو سیکنڈ کے اندر اندر یہ پوری ڈیمیشنز آپ کی سیٹ ہو گئی ہیں فیٹس کے اندر اور اس میں ہمیں دوبارہ ڈیمیشنز چیل میں جاننے کے دیکھیں گے اور یہ مکمل طور پر یا آپ کو اپنے اس کے سیٹنگ کے اندر مل گئی ہیں تو یہ بہت ہی سانی کے ساتھ یہ دیکھیں یا آپ نے کنورٹ ہم نے کر لی اس ڈیمیشنز کو آپ بھی اس طریقے سے ورکنگ کر کے اپنی ڈیمیشنز سٹائل وغیرہ سکس پوائنٹ کریں گے جو بھی پوائنٹ کریں گے اس کے اندر وہ انٹر ہو جائے گا کسی طرح آپ اس کے ساتھ آلٹرنیٹ فیٹس کے یونٹس اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں اور بیکھنا چاہتے ہیں اپنی ورکنگ کے ساتھ تو اس کے لیے آپ ڈیمیشن سٹائل میں دوبارہ چلے جائیں موڈی فائی میں کلک کر دیں اور آلٹرنیٹ یونٹس میں آ جائیں آپ آئیں گے تو یہ سب سے پہلے آپشن کو آپ چیک ان کر لیں یہ آپ کا پوری سائیڈ ویزیبل ہو جائے گی ادھر سے آپ آرٹکٹ کو سلیک کر لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں یہ اسی طرح اس کے ساتھ اس کے سکیل جو آپ نے ادھر ڈیسی میل کے ذریعے چینج کیا تھا کہ ون فٹ کے اندر بارہ انچز ہیں سمپل سی بات آئے گی تو پہلا آپشن آئے گا اس کا تو یہ رینگ ساری انچز کے اندر کام کرتی ہے آپ ادھر ٹویلو لگ دیں ٹویلو لگ کے اوکے کریں گے اور سیڈ کرنٹ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ یونٹ اس کے ساتھ آج جائیں گے سارے لکھے ہوئے جو جو آپشن آپ نے ادھر سے کیا تھا وہ اسی طریقے سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی ڈیمینشن سٹیل میں جا کے اور مختلف آپشن آپ اس کے چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو سکیچ کر دیں گے آج کے ساتھ میں تو یہ آپ کے پاس true proper ڈیمینشن کے ساتھ سے آ جائے گا اور آپ ادھر سے اپنی ڈیمینشن جو بھی لگانا چاہتے ہیں فرس ٹائم ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ دونوں قسم کی آپ کو ڈیمینشن دے گا ڈیسی میل کے اندر بھی اور فٹس کے اندر بھی کام آپ ڈیسی میل کے اندر کریں گے ویلیوز اور لینز بغیر کے جو آپ انٹر کریں گے ویلیوز وہ آپ بغیر فوٹ سین اور انچز سین کے بغیر کریں گے تو اسی طریقے سے آپ اس کو انچیک کر دیں ادھر سے تو یہ آپ کی ادھر سے ویزیبلیٹی اس کی ختم ہو جائے گی اور آپ اپنا کام کرس چیک کر کے دوبارہ اس کو اپنے اوریجنل موڈ میں لے کر آ سکتے ہیں آئے آگے چلتے ہیں ہم اس کو کہ ڈیسی میل کے ذریعے آپ میٹرز کے اندر کیسے کنورٹ کریں گے اپنی ڈرینگ کو آپ سکیل کی کمانڈ کو اپا دوبارہ آ جائیں سلیک کر کے رائٹ کلک کر دیں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد نیچے یہ سکیل بار میں یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ آپشن نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ انچز اور فیرس کے صحابہ ہے تو اس سب سے نیچے آپ کے پاس بارہ انچز کے اندر پوائنٹ 3048 میٹرز ہیں تو آپ اس کے اندر پوائنٹ 3048 انٹر کریں گے تو یہ آپ کی ڈرینگ میٹرز کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1.83 میٹرز یہ ادھر میرے پاس آ گیا ہے تو اس کو میں دیسے کراس چیک کرتا ہوں اپنے کلکلیٹر کے ساتھ سے سکس ملٹیپلائیڈ بائی 3.2808 کے ساتھ سے میں چیک کروں گا تو یہ میرے پاس 1.8288 آ جائے گا یہ میرے پاس اور اسی طریقے سے نیچے میرے پاس فیدر 1.829 کی آ رہی ہے تو یہ ماں پر ڈرینگ پوری میٹرز کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے بہت ہی سانی کے ساتھ آپ نے دیکھا اس کی ڈیمنشنز ہوگیرہ میں بھی اتنی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ آپ ڈیسی میل کے اندر اس کی سیٹنگ کر چکے ہیں تو دس سے مینرز ہی آپ کی سیٹنگ ہوئے گی آپ ٹیکس اور اس کی لائنز وغیرہ کو بہت ہی مینرز سا چینڈ کریں گے تو یہ چینڈ ہو جائے گی ادھر سے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اس کو مینرز سا چینڈ کریں گے اپنا تو یہ آپ کی پوری سیٹنگ اس کے اندر ہو جائے گی کیونکہ ڈیسی میل کے اندر آپ پہلے اس کو سیلیکٹ کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کر دی ہے اور سیمپل سا آپشن اس کے ساتھ آ گیا ہے اور ڈیمینشن اس کی مکمل طور پر سیٹ ہو گئی ہیں مزید بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اصاف سے ڈیمینشن سٹائل میں جا کے اس کی ڈیمینشن کو سیٹ کر لیں گے اس کی اسی طرح آپ آلٹرنیٹ یونٹس اس کے اندر بھی لگانا چاہتے ہیں اس کا یوں میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے بھی صرف سکیل فیکٹر کے اندر آپ کا فرق آئے گا جو کہ باقی افشن تو آپ کے ہوئی ہے تو سکیل فیکٹر کے لیے آپ کے پاس دیکھیں یہ ون میٹر کے اندر تھرٹی نائن پوائنٹ تھری سیون انچز ہیں تو یہ بھی اپنے وی pesوں کے اندر جو بھی انہی ہے میٹر کے اندر آپ نے کنوٹ کرنے کے لیے تھرٹی نائن پوائنٹ تھری سیون انچز کی ویلیو آپ دیں گے تاکہ وہ آپ کے اس کو میٹر اور فٹس آپ کو اس اندر وہ دونوں بتائے گا ایک ہی کمانڈ کے ساتھ اور ایک ہی ڈیمیشن سٹیل کے ساتھ اگر آپ نے کسی کو چیک کرانا ہوگا تو آپ ایزیلی ادھر سے ون پوائنٹ ایٹ فائیو کے اندر سکس فٹ اور اسی طریقے سے یہ آ رہی ہیں پوری آپ چیک کرا سکتے ہیں اس کو بغیر کلکولیشن کی ہے اور بغیر ڈیمیشنز کلکولیٹر کے استعمال کے آپ ادھر سے لگا کے اس کی ویلیو ادھر سے آلریڈی چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد اس کو آف کر لیں دیکھیں اب یہ ڈرینگ ہماری اس کے اندر بہت تھی چھوٹی آگی میٹرز کے اندر ہم نے کنورٹ کر دیا ہے پہلے وہ انچس کے اندر تھی انچس ڈیسی میل ڈیسی میل سے گئی ہے تو ابھی ہم اس کو دوبارہ کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایزی طریقے سے دوسرے طریقے بھی آپ کو معلوم ہو جائے تو یہ سکیل کی کمانڈ لے گا ہے جسٹ 3.2808 آپ نے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کی میٹر سے ڈیسی میل کے اندر آ جائے گی اس کا سکیل یونٹس وغیرہ آپ کو محل چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جو ڈیسی میل کے اندر سیکھو اس کی ہوئی تھی میٹرز کے اندر وہی اس کی بھی آئے گی اور اس میں صرف آپ کی ڈیمیشن ٹیکس چینج ہوئے گا چھے فٹ آ جائے گا جو کو پیچھے لاسٹ ڈیائنگ میں واپس 1.8 ٹور نائن آ رہا تھا اسی طریقے سے آپ اس کو آپ چینج کر کے دوبارہ ڈیسی میل کے ذریعے جا کے آپ اس کو انچز میں لے کے جا سکتے ہیں انچز فیٹس میں اس کے لیے آپ سیمپل سا کمانڈ کے لے کے اور ٹویلو انٹر کر دیں ٹویلو انٹر کریں گا تو یہ آپ کی دیکھیں کہ کمانڈ آپ کی جو ونڈو تھی وہ پہلے والی ڈرائنگ کے اندر بہال ہوگی پوری اور اس کی ڈیمیشنز وغیرہ اس کی سیٹننگ کرنی پڑے گی چونکہ یہ انچز میں آتی ہے تو اس کے لیے دوبارہ ہمیں اس کا فارمیٹ وغیرہ بسک فارمیٹ وغیرہ اس کا چینج کرنا پڑے گا سارا جو کچھ بھی ہے آپ اس میں فارمیٹ میں چلے جائیں اور یونٹس میں دوبارہ جو ہم نے پیچھے کیا تھا ڈیسی میل کے ذریعے آپ کلچر کو آپ سیلیک کر لیں اور ادھر سے آپ فیٹس کے ذریعے آپ جایا ہے آپ انچز میں آ جائیں اس کے بعد آپ ڈیمیشن سٹیل میں چلے جائیں اور اسی طرح یونٹس پریمیری یونٹس میں جا کے اس کے یونٹس کو آپ ادھر سے چینج کر دیں اور یہ آپ کی ڈرائنگ دوبارہ انچ فیٹس میں آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اپنے ورکنگ بہت عسانک ساتھ اس میں کر سکتے ہیں آپ اس کو ادھر سے اوکے کر لیں کلوز کر رہے ہیں اور میں آپ دوبارہ آپشن آپ کے سامنے لو آئے آئی آئی آسو والا آپ کو لو آئے آئی آئی آسو کلک کر کے اور ڈیمیشن والی لیرہ آن کر لیں اس کے بعد مسمیش کی کمانڈ لے کے ایم میں ٹائپ کر دیں کرنے کے بعد پوری ونڈو کو سلیک کر کے رائٹ کلک کر دیں تو یہ دکھیں گے یہ آپ کی ڈیمیشن بہت سانی بہت ہی سانی کے ساتھ فیٹس کے اندر فیٹ انچز کے اندر یہ آپ کی چینج ہو گئی ہیں اسی طریقے سے یہ مینا تینوں آپشن آپ کے سامنے بتاتی ہیں اس میں آپ کیسے انچز کی رینگ کو آپ فیٹ کے اندر اور فیٹس سے آپ میٹرز کے اندر اور میٹر سے دوبارہ فیٹس اور فیٹ انچز کے اندر بہت ہی سانی کے ساتھ آپ اپنے ڈیرینگ کو کنورٹ کر کے اور اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ کوئی بھی ڈیرینگ کوئی بھی پلان اپنا ورکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند جائے تو لائک ضرور کی